جب ہم بیمار سوسائیٹی اور بیمار لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں تو ہمارا بھی مائنڈ سیٹ بنتا ہے ہم بھی ویسا ہی بیہیو کرتے ہیں تو آج آپ نے اپنے آپ کو اس پوری بیمار سوسائیٹی سے الگ کرنے کا تہیہ ارادہ کرنا ہے میں عام لوگوں میں سے نہیں ہوں گا میں عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں جیوں گا میں عام لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ میڈیسن نہیں لوں گا میں عام لوگوں کی طرح پریشان نہیں ہوں گا میں عام نہیں ہوں گا میں ایک خاص تجربے کی طرف جاؤں گا اللہ نے میرے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں ہر ایک انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن ہر ایک نہیں جان پاتا مجھے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو جاننا ہے مجھے اس بات پہ بھروسہ ہے یقین ہے کہ میرے اندر بے پناہ انرڈیز ہیں بہت سی ہیڈن ایبیلٹیز ہیں بہت سی ہیڈن پاورز ہیں جسٹ ایزی چھوڑ دیں باڈی کو جسٹ ایزی چھوڑ دیں ان ایکسرسائزز کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سپر ہیومن بینگ میں بدلنا ہے سپر نارمل ہیومن بینگ کے اندر ہمارا برین سپر برین ہو میں پھر کہتا ہوں ہمارا برین بلکل جاگہ ہوا فریش ترو تازہ ہمارا دل سپر دل ہو سپر ہارٹ ہو اسی طرح ہماری باڈی کے تمام آرگن زبردست طریقے سے ترو تازہ ہوں فریش ہوں ینگ ہوں اس کے لیے ہم نے جو ورکوٹ چنا ہے اس کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ایک بیمار سوسائٹی میں رہنے کا بہت بڑا تجربہ ہے بہت لمبا وقت لگا ہے مائنڈ سیٹ ہونے میں تو مائنڈ کو ٹوٹنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا آنکھیں بند رکھئے ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا اس کے بعد ہم کلاس شروع کریں گے ایک بادشاہ اس کا بچہ بچپن میں ہی چھوٹی عمر میں ایک سال کی عمر میں ہی وہ بچہ کہیں گم ہو جاتا ہے کسی حادثے میں لیکن اس بچے کے گلے میں بادشاہ کا ہار ہوتا ہے رائل ہار وہ بچہ ایک جنگلی قبیلے کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو جنگل میں رہتے ہیں وہ بچہ انہی کے پاس پلتا ہے بڑا ہوتا ہے بچے کی عمر کوئی دس پندرہ سال ہو جاتی ہے اب جنگل میں ان جنگلیوں کے ساتھ رہنا جنگل میں جنگلی جانوروں کا شکار کرنا وہی مٹی میں کھیلنا اسے پتا ہی نہیں کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے وہ اپنے آپ کو جنگلی ہی سمجھنے لگتا ہے لیکن جب بچے کی عمر پندرہ سال ہوتی ہے تو پھر بادشاہ کہیں جنگل میں شکار کرنے آتا ہے وہ کسی وجہ سے راستہ بھٹکتا ہے اور ان جنگلیوں کے گھر پہ جانا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے ان کے جنگلیوں کے گھر میں ایک ہار ٹنگا ہے وہ پوچھتا ہے یہ ہار کس کا ہے وہ بتاتے ہیں ایسے ہمیں بچپن میں بچہ ملا تھا اس کے گلے میں یہ ہار تھا تو بادشاہ کو اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہار میرا ہے کہاں ہے وہ بچہ بچے کو بلاتے ہیں بچہ بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ اس بچے کو لے کے جب بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے وہ لے کے بچے کو رائل پیلس میں محل میں چلا جاتا ہے لیکن بچہ وہاں جا کر بھی وہی مٹی میں کھیلنا بادشاہ اسے بہت سمجھاتا ہے کہ چھوڑ دو یہ عادتیں تو بادشاہ ہے تو شہزادہ ہے تو بادشاہ کا بیٹا ہے لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بادشاہ کی وہ مٹی میں کھیلتا ہے وہ وہی جنگلیاں والی عادتیں ہوتی ہیں تو پھر بادشاہ ایک ٹیچر ہائر کرتا ہے وہ ٹیچر اس کو روز سمجھاتا ہے کہ تو شہزادہ ہے تو شہزادہ ہے یہ جنگلیوں کا کام تیرا کام نہیں ہے یہ مٹی میں کھیلنا یہ جنگلیوں والی عادتیں یہ تیری عادتیں نہیں ہیں تو شہزادہ ہے یوں ٹائم لگتا ہے اس کا مائنڈ بدلنے میں اس کی سوچ بدلنے میں ایسے ہی ہم بھی اس بیمار اور جنگلیوں کے سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں میں یہ کہوں گا بلکل سارا معاشرہ بیمار ہے آئیں اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ ہم سپر ہیومن بینگ ہیں ہم انرجی سے بھرے ہیں ہم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ہم خوشیوں سے پیار سے صحت سے بھرے ہوئے ہیں ہمارا مقام بہت اونچا ہے ہمارا مقام بہت پیارا ہے یہ بار بار ہم کو یہ بات اپنے آپ کو یاد کرانی ہے کہ ہمارا مقام بہت بلند ہے فرشتوں سے بھی اونچا ہے آپ کا مقام بہت پیارا ہے مقام ہمارا ہم بھولے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں بار بار خود اپنے آپ کو یاد کرائیں اپنی گاڑی میں لکھ کے لگا لیں کہ میں صحت مند انسان ہوں میں ایک پیارا انسان ہوں میرا مقام بہت بلند ہے اپنے بیڈ روم میں لکھ کے لگا لیں اپنے واش روم میں لکھ کے لگائیں چلتے پھرتے اس بات کو یاد رکھیں کہ جس سوسائٹی میں جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی آس پاس کے محول کی سوسائٹی کی خاندان کی دی ہوئی زندگی ہے ہماری زندگی سپر زندگی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ہماری زندگی خوشیوں سے صحت سے تاندرستی سے بھری ہوئی زندگی ہے هشہ پاکہ ہماری زندگی ہے مطاقه